برلاس صاحب ویسے تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آپ ایک فلائٹ میں سفر کرنے والے ہیں آپ بھی لنڈن جا رہے ہیں تو خبریں یہ بتائیے کہ آپ 21 تاریخ کو آپ جا رہے ہیں شباز شریف آج واپس آگے میں کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں ادھر سے بھائی بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے احسان مند ہوں ہم میں آپ پہ احسان کیا کیا حکومت ہم نے سنبھالی ہے کیا خاک سنبھالی آپ کی حکومت ایک عام آدمی تو رو رہے ہیں چیخ ہے مارے لوگ مر رہے ہیں اچھا یہ جو شکوہ کی بات پہلے کر لیں کہ صحیح بات ہے کہ جب اکٹھے تھے کھانے پینے میں تو کوئی شکوہ نہیں تھا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے اور مریم نواز شریف نے تو دو اداروں کے سابق لوگوں کو مخاطب کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دی جی بلکل نام لی ہے جنرل فائز سمید کا اور جسٹس ساکب کا اور جسٹس کھو ساکا اب آپ دو اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کی کرپشن پہ انہوں نے خموشی اختیار نہیں کی آپ کو فسیلیٹیٹ نہیں کیا آپ آپ کی ثابت شدہ چوری کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چوری نہیں ہے تو وہ بھرے ہو گئے حالانکہ وہ دونوں جسٹس جو ہیں وہ کمال لوگ تھے اور جنرل بھی جو ہیں ان کا تو خیر سیاست سے وہ کہتے ہیں ہم اے پلس ہیں جنرل باجبہ نے کہا تو سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے لیکن خیر جو ان کا کام تھا انہوں نے کہا بھی ادارے کام کرے اب آ جائیے جو آپ کا سوال ہے کہ میاں شباز شریف کیا لینے آئے ہیں میاں شباز شریف صاحب کیا بیچیں گے سولہ مہینوں میں انہوں نے کیا کیا ہے جو بیچنے کے قابل ہے دیکھئے پروڈکٹ جو ہوتی ہے ایک وزیر اطلاعات میرے سامنے ایک وزیر آزم کو کہہ رہے تھے کہ سر دیکھیں ہم ہیں آپ کے مارکیٹنگ مینجر آپ کہتے ہیں میڈیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو پروڈکٹ دیں گے تو ہم بیچیں گے نا تو میاں شباز شریف کی جولی میں کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جس کو وہ بیچ سکے شباز شریف نے کہا کہ مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں بیچوں گا عوام کو ریلیف دوں گا نہیں تو وہ عوام کے بیچے تو ریلیف ملا عوام کے بیچے نواز کا ان سب بیانی ہے آپ بیانی ہے کیا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کیوں جب 2017 میں نواز شریف وزیر آزم تھے تو یہ تھا اوہ بھئی نواز شریف نے ہی تو ستیہ ناس کیا اس ملک کی محیشت کا اور آپ کے وہ جو عساق دار ہیں انہوں نے محیشت کا ستیہ ناس کیا ٹھیک ہے یہ نہیں کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ انیس سو بانوے میں انہوں نے ایک بل منظور کیا اس بل کے تحت چھبیس سال ڈالر باہر جاتے رہے تو میاں نواز شریف سے پہلے تو منی لانڈرنگ مطارف نہیں ہوئی تھی پاکستان میں تو